بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاغہ سادسہ تو میں نے اب لوگوں سے کہا تھا کہ یہ بحث دیکھ لوگے اور اس کی تمہید میں نے بنا دی تھی اور تمہید میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تقاضے سے ہٹ کے ہوتی ہیں ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقاضے سے یہ چیز نکل گئی ہے یعنی عام جو ظاہری قائدہ ہے اس کے لئے اس سے وہ چیز نکل گئی ہے اور تب اس میں کوئی نہ کوئی بلاغی نکتہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی باریک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو خبر کا ظاہری تقاضہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اس خبر کا ظاہری تقاضہ یہ ہے کہ خبر اگر تاقید سے خالی ہے تو اس کا مخاطف اکتائی ہوگا اگر ایک تاقید ہے تو طلبی یا متردد کہیں گے اس کو اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو منکر ہے نا کبھی کبھار طلبی کے لئے بھی دو لگا دیتے ہیں لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے شاز و نادر ہوتا ہے یہ کہ طلبی کے لئے دو لگا دیں اور طلبی کے لئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی نہیں لگاتے ہیں یہ بھی کم ہوتا ہے ویسے اکثر جو ہوتا ہے وہ طلبی کے لئے ایک لگاتے ہیں اکثر ہے نا تو اگر طلبی کے لئے کبھی دو لگا دیا جائے تو وہ غلق تو نہیں بولیں گے لیکن شاز و نادر میں بولیں گے اس کو ٹھیک ہے نا اور اگر ایک بھی نہ لگائیں تو کہیں گے یہ بھی جائز ہے اور اگر ایک لگا دیں تو وہیسا چلتا ہے وہی چیز مناسب ہے بس سمجھ گئے نا تو تو متردد کے لیے ایک کا لانا بہتر ہوتا ہے بیچ والا حصہ ہے کبھی کبھار شازوں نادر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ایک بھی نہ لائے جائے تب بھی وہ چیز دروست مان لی جائے گی کہ ہاں صحیح ہونے کے حد تک صحیح ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے نا تو مخاطب جب خالی و ذہن ہو تو اس کے لیے کس طرح خبر آپ لائیں گے مخاطب جب طلبی ہو تب کس طرح لائیں گے اور مخاطب جب انکاری ہو تب کس طرح لائیں گے یہ آپ نے اچھی طرح سے بات سمجھ لیا ہے ظاہر کے تقاضی کے خلاف بھی کبھی کبھی جملے ہوتے ہیں اس کو تین مثال سے میں نے تمہید بنا دیا تھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو چلیئے اس چیز کو میں اگر آپ بحث پڑھے ہوں گے تو میں آپ پڑھا رہا ہوں تو آپ کے سمجھ میں اچھی طرح سے بات آئے گی بحث پڑھ لئے ہو تب آپ سمجھ سکتے ہیں اگر بحث پڑھ لئے ہو تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی دیکھو پہلی مثال میں وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ظالموں کے سلسلے میں مجھ سے بات نہ کرو وہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے یہ خبر ہے اور یہ خبر کا جو ظاہر ہے وہ یہ تقاضی کرتا ہے کہ جیسے مخاطب مخاطب کم سے کم شکی تو ہی ہے طلبی ہے اِنَّا بَتَرَاِنَا ایک ہے نا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کا مخاطب کون ہے تو مخاطب ایک نبی ہیں اور متقلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں اصل اعتبار سے یہ مخاطب ابتدائی ہے لیکن اس کو شکی کے مقام میں متعدد کے مقام میں ڈالا گیا ہے ایسا اس وجہ سے اس وجہ سے ڈالا جاتا ہے جب اس میں جملے سے خبر سے پہلے کوئی ایسی بات ہو جس میں آدمی جواب چاہ سکتا ہو جواب چاہ سکتا ہو کہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا تو اس طرح سے اگر معاملہ ہے تو اس کو متعدد کے مقام میں لائے جا سکتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے حضرت ارنو کو منع وَلَا تُخَاتِقْنِي فِي الَّذِينَ دَلَمُو اَنُو ظَالِمُو کے بارے میں بات نہ کرو اب ظاہر ہے فطری طور سے ایک بات ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جو ظالموں کے بارے میں سفارش کرنے سے لگا اللہ روک رہا ہے تو ان کے ساتھ کیا کرے گا کیا سلوک کرنے والا ان کے ساتھ کیا یہ فطری طور سے یہ سوال ذہن میں نہیں پیدا ہوگا تو جب اصل یہ نہیں ہے کہ وہ شک کی تھی اللہ کے حکم میں بلکہ اللہ رب العزت نے جب انہیں ظالموں کے بارے میں سفارش کرنے سے منع کر دیا تو فطری طور سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ منع کر دیا گیا ہے اب دیکھیں ان کے بارے میں کیا حکم لگایا جاتا ہے نہ کہ وہ شک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے ذہن میں یہ فطری طور سے یہ بات پیدا ہو سکتی کتنے سختی سے منع کر دیا گیا ہے مجھے سفارش کرنے سے تو اب کیا ہے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے اسی سوال کا ذہن میں پیدا ہونا اسی وجہ سے ان کو طلبی کے مقام میں لے آیا گیا ہے جو کتنا باریک نکتہ ہے کتنی باریک بات ہے سمجھ گئے نا سمجھ گئے ہلو تو ایسا بھی کبھی کبھی کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی کو طلبی کے مقام میں لائے جا سکتا ہے اور یہ ہے میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دے رہا ہوں ذہن میں اسی سوال کے ذہن میں جانے کی وجہ سے ان کو متردد کے مقام میں کر دیا گیا ہے اور میر بات کیا کہی نفس تو انسان کا نفس برائی کی طرف اُبھارتا ہی ہے برائی کو کوئی دیتا ہے انسان کا من ہر کسی کا من انسان کو برائی کی طرف اُبھارتا ہے تو اگر جملے میر خبر کے جملے سے پہلے اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو جس سے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہو تو اس سوال پیدا ہو سکنے کی وجہ سے اس ابتدائی مخاطب کو کے مقام میں لائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگلہ دیکھو اگلی بات کیا ہے قَالَ تَعْلَى ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ فِرْ بے شک تم لوگ اس کے بعد مرنے والے ہو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ مرنے والے ہو تمام لوگوں سے کہا اب تمام لوگ بتاؤ مرنے کا انکار کرنے والے تھے نہیں مرنے میں شک کرنے والے تھے نہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے لیکن جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے وہ سب موت کا انکار کر رہے ہیں جملے کی ساخت جو ہے جملے کی بناوٹ جو ہے اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے موت کا انکار کر رہے ہیں ہے کی نہیں تو کیوں ایسا ہے در حقیقت یہاں ابتدائی کو منکر کے مقام میں اس وجہ سے لائے گیا ہے کہ ان کے اوپر انکار کی علامتیں ہیں بھئی دنیا بھر کے غلط سلط کام کرتے ہیں بہت بڑے بڑے جو ہے جرائم میں شامل رہتے ہیں تو ان کے کاموں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے جیسے ہی وہ موت کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ جو آدمی موت کا اقرار کرے گا جو آدمی سوچے گا کہ ہمیں مرنا ہے وہ ظاہر ہم مرنے والا آدمی اتنے گھناؤنے کام کیوں کرے گا ابھی کوئی آدم کسی آدمی کو بتا دیا جائے کہ آج شام تک تم مر جاؤ گے کسی آدمی کو بتا دیا جائے کہ آج شام تک تم مر جاؤ گے اور اس کو یقین ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا تو پورا دن وہ مسجدیں بھی بتائے گا قرآن کی تلاوت کرے گا نماز پڑھے گا توبہ استغفار کرے گا کرے گا نہیں کرے گا تو جب یقین ہو جاتا ہے تو آدمی اب نیکیوں میں لگ جاتا ہے برائیوں سے کر جاتا ہے لیکن یہ کونسا یقین ہے کہ مرنے کا یقین بھی ہے اور ترہ ترہ کی برائیوں میں لفت ہو تو درحقیقت زبان سے انکار تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے اوپر انکار کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ تیاری نہیں کر رہے ہیں آخرت کے لئے جیسے کہ ان کو اپنی کیے ہوئے کا حساب کتاب ہی نہیں دینا ہے اس وجہ سے ان ابتدائی لوگوں کو منکر کے مقام میں داخل کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر انکار کی علامتیں ظاہر ہیں اور انکار کی علامتیں ہیں کہ ترہ ترہ کے غلط کام میں گناہونے کام میں وہ لوگ شامل نہیں تھے ہیں ٹھیک سمجھ گئے سمعنکم باد ذالک علم تو یہاں ابتدائی کو منکر کے مقام میں داخل کر دیا گیا ہے ابتدائی کو منکر کے مقام میں اس وقت داخل کیا جا سکتا ہے جب اس ابتدائی کے اوپر اس کے کام سے انکار کی بو آئے انکار کی نشانیاں اس کے اوپر ملیں تو اس ابتدائی نہ کی زبان سے انکار کر رہا ہو بلکہ انکار کی نشانیاں ملیں تو اس ابتدائی کو منکر کے مقام میں لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری مثال ہے شقیق آیا اپنے نیزے کو یوں ہی چوڑائی میں رکھے ہوئے جیسے ایک ہوتا ہے نا لڑائی کے لئے جب آدمی جاتا ہے تو بالکل تیار ہو کر کے سامنے کیے ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ بس ایسے اس کو سامنے کر کے نہیں نیزہ سامنے کر کے نہیں بلکہ ایسے اس کو پھائلا کر کے بغیر تیاری کیسے نیزہ اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو اسے کہا گیا بے شک تمہارے چچا زاد بھائیوں کے ہاں نیزے ہیں ایسا مسجد ہو رہا ہے جیسے کہ اس آدمی کو اس کا انکار ہو کی نیزیں حالانکہ وہ جانتا ہے بھئی چچا کی لڑکے ہیں تو ان کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں ایک گھر کے آدمی کو نہیں پتا ہوگا بلکل پتا ہوگا لیکن اس کے لیے لڑائی کی تیاری کر کے نہ آنا ایسے ہی یا نیزہ لے کر کے آنا تو بغیر بغیر اس کو سہتے ہوئے اور بغیر تیاری کے چلتے رہنا دشمن کی طرف یہ سب ایسی علامتیں ہیں جس سے فتح لگتا ہے کہ جیسے اس کو اپنے بھائیوں کی طاقت کا انکار ہو اپنے بھائیوں کے پاس اسلحہ ہونے کا انکار ہو تو اس کے اوپر انکار کی نشانی ایسے ظاہر ہوئی ہے نہ کہ اس زبان سے انکار کر رہا ہے تو کسی بھی ابتدائی کو منکر کے مقام میں کب لائے جا سکتا ہے جب اس کے اوپر انکار کی نشانیا ظاہر ہوئے ٹھیک ہے تو لائے جا سکتا ہے وَقَالَ تَعْلَى يُخَاتِهُ وَمُنْكِرِ وَحْدَانِيَتِهِ اور اللہ تعالیٰ اپنے وَحْدَانِيَتْ کے منکرین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ هُكُمْ إِلَىٰ هُمْ وَاحِدَ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے تمہارا معبود ایک معبود ہے یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ منکرین کو جملہ کیا بتا رہا ہے کہ مخاطب کون ہوگا ابتدائی ہوگا کتلا بھی ہوگا کنکاری ہوگا جملے کی بناوٹ سے دیکھئے مخاطب کی تائن کیجئے ابتدائی جملے کی بناوٹ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسے مخاطب اتدائی ہو لیکن مخاطب در حقیقت ہیں کون منکر لوگ ہیں تو کیا یہ ظاہر کے تقاضی کے مطابق ہے کہ مخالف ہے مخالف ہے الٹا قائدہ پڑھا اس کا الٹا ہے جملہ ہے نا ایسا بھی کبھی کبھی کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید کے اتنے دلائل موجود ہیں کہ اگر آدمی ذرہ برابر عقل کا استعمال کریں تو خود ہی اپنی شرک سے باز آ جائے گا ہے نا اور یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ ایک ہے اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے اللہ ایک ہے اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ان کے انکار کا کوئی وزن ہی نہیں ہے ان کے انکار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بساوقات کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جب بہت چھوٹے لوگ کچھ کہتے ہیں تو وہ اس کا کوئی جوابی جیسے کہ سنتے ہی نہیں ہیں وہ یہ بتانے کی کوئیش کرتے ہیں کہ تمہاری بات کی ہمارے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے تو اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے جو یہاں خبر کو بالکل اگردائی استعمال کیا ہے یہی ان کو بتایا ہے کہ تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لئے کائنات میں اتنے دلائل موجود ہیں کہ اگر تھوڑا سا عقل سلیم کا استعمال کر لیا جائے تو آدمی خود ہی اس چیز سے باغا جائے گا تو اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ مخاطب کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے انکار کا کوئی وزن نہیں ہے اس چیز کے اس کے انکار کے لئے جو جس چیز کا انکار کر رہا ہے اس کے ثبوت کے لئے اتنے دلائل کائناتیں موجود ہیں کہ اگر تھوڑا سا آدمی غور کر لے تو اپنے انکار سے باز آ جائے تو یہ تمام چیزیں بتانے کے لئے ایک منکر کو غیر منکر کے مقام میں لائے جا سکتا ہے تو ایک منکر کو غیر منکر کے مقام میں تب لائے جائے گا جب وہاں اس چیز کے اتنے دلائل موجود ہوں کہ اگر آدمی تھوڑا سا چیز میں غور کر لے تو اپنے انکار سے خود ہی باز آ جائے تب ہی صورت میں لائے جائے گا اسے کہا جائے الجہلو دارو جہالت نقصان دے ہیں اب بھئی کسی آدمی سے کسی سے بھی پوچھو گے کہ جہالت فائدہ مند ہے کہ نقصان دے تو کوئی کیا بتائے گا کوئی انپڑ سے انپڑ آدمی سے آپ سوال کریں کہ جہالت ہے نا یہ فائد یہ مفید ہے کہ مذر ہے تو کیا جواب دے گا وہ وہ تو ہر کو کہ اگر مذر ہے ہے نا لیکن کوئی آدمی اگر جہالت کے ضرر کا انکار کرے اس منکر کے سامنے یہ خبر دی جائے الجہلو زارر تو کیسے خبر دی جانی چاہیے تھی اگر کوئی انکار کرے تو کم سے کم اتنا تو کہنا ہی چاہیے ان الجہلو زارر کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی جہالت کے نقصان دے ہونے کا انکار کرے کوئی منکر ہو مالی جو کوئی منکر ہو وہ اسے جملہ تو ہے کہ وہ خاتب اس کا افضائی ہوگا لیکن فرض کر لیا گیا ہے کہ اگر جہالت کے ضرر رسا ہونے کے بارے میں کوئی منکر ہو تو اس کے لیے خبر دی جائے گی ان الجہلو دارون لیکن اگر الجہلو دارون اس کے سامنے کہا جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے تب یہ ظاہر کے تقاضی کے الٹا ہو گیا الٹا ہوا نا کہ اگر فرض کر لیا گیا کہ جہالت نقصان دے ہے اور اور اس کا انکار کوئی کرنے والا ہے اس منکر کے سامنے الجہلو زارون کہا گیا ہے تو یہ ظاہر کے تقاضی کے خلاف ہے تو کیوں اس کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہیں دی گئی ہے اس وجہ سے کہ اگر جہالت کے نقصان کے بارے میں تھوڑا سا وہ غور کر لے تو اپنے انکار سے وہ خود ہی باز آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے چاہتیا گیا ہے تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو کبھی اس کے ظاہری تقاضی سے بھی نکال دیا جاتا ہے تو اس میں ابتدائی کو اس میں ابتدائی کو متعدد کے مقامے لے آیا جاتا ہے اور کبھی غیر منکر کو منکر کے مقام میں لے آتے ہیں اور کبھی منکر کو غیر منکر کے مقام میں لے آتے ہیں ایسا سب کچھ کیا جاتا ہے دیکھو آپ قائدہ پھولو قائدہ پھولو 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 پھولتے ہیں اذا ملا قائدہ جب خبر دی جائے تاقید سے خالی خالی اس ذہن کے لئے ومؤکدا استحسانا اور خبر مؤکد دی جائے اچھے اچھا سمجھتے ہوئے لسائل المتعدد سائل المتعدد کے لئے اور عجوبی طور سے خبر مؤکد دی جائے منکر کے لئے کانا دالک الخبر جارین علا مقتد ظاہر تو وہ خبر ظاہر کے تقاظہ کے مطابق ہوگی وقد یجل خبر علا خلاف ما یقضی الظاہر اور کبھی خبر اس چیز کے خلاف استعمال ہوتی ہے جس کا ظاہر تقاظہ کرتا ہے لے اعتبارات چند اعتبار کی وجہ سے جسے متقلم سمجھتا ہے اور اس میں سے یہ ہے کہ خالی الظہر کو سائل متعدد کے مقام اتار دیا جائے اور ایسا اس وقت ہوگا جب کلام میں کوئی ایسی چیز بیٹ گئی ہو جو خبر کے حکم کی طرف اشارہ کر رہی ہو یعنی کلام میں خبر سے پہلے کلام میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہو دوسرا یہ ہے کہ غیر منکر کو منکر کے مقام میں اتار دیا جائے لے ظہور امارت انکار علیہ اس کے اوپر انکار کی نشانیاں ظاہر ہونے کی وجہ سے تیسرا یہ ہے کہ منکر کو غیر منکر کے مقام میں کر دیا جائے منکر کو غیر منکر کے مقام میں انکانا لدائیہ دلائل و شواہد اگر اس کے پاس دلائل و شواہد ہیں کہ اگر اس میں غور کر لے تو اپنی انکار سے خود ہی باز آ جائے گا یہ تمام شکلیں ہیں خبر کے ظاہر کے تقاضی سے نکل جانے کی آپ قاعدہ فرسے پڑھو بحث پڑھ لوگے اور جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ پھر سے پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے پھر نموزج اور اجابہ تم لوگ لگا لاؤ گے اس کی کل میں تشریح کراؤں گا اس کو دیکھوں گا سمجھوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک اچھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ گئے نا جی ٹھیک اچھا السلام علیکم